السلام علیکم میں نے جاوید اکپالیوان آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے اس پی ڈاٹ نیٹ میں انٹیٹی فرائم برگ بسیکلی انٹیٹی فرائم برگ مائکیو سوف نے فرائم برگ 3.5 میں انٹرڈیوز کیا تھا مقصد یہ تھا کہ جو کام جو ہم اس سے پہلے یعنی فرائم برگ 3.5 سے پہلے انٹیٹی فرائم برگ نہ ہونے کے بعد سے پہلے بھی جب ہم لوگ کام کرتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ ہم لیئر بناتے تھے یوزر انٹریفیس لیئر ہوتی تھی بزنس لوجک لیئر ہوتی تھی بزنس ایکسس لیئر حضرت ہوتی تھی ڈیٹا ایکسس لیئر ہوتی تھی اور پھر اس کے اگینس پہ ہم پوری بھی اپلیکیشن کو بھی بڑی اپلیکیشن کو اس طریقے سے ہم جو پارچلی توڑ کے کام کرتے تھے جس میں یہ ہوتا تھا کہ جتنے بھی اپلیکشن کے اندر ایکس اوپلیکشن میں جتنے بھی ڈیبلیپر سے اور ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس کی لیئر کو ناتے تھے اور تمام لوگ جو ہے وہ مل کے اپلیکشن میں کام کرتے تھے اور آخر میں اس کو میک جگہ اکھڑا کر لیتے تھے تو یہ کام ہم پہلے بھی کرتے تھے میں آپ کے لئے اس ساتھ اس کی ایک پیچر شیئر کروں گا اب دیکھیں جیسے ہمارے پاس انٹیر ارکیٹکچر ہم بنا دیتے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں اس میں بھانئے پیچر شیئر کرتے تھے تو یہاں پہ کام کرتے ہیں تو جب یہاں پہ یوزر کرو بھی اس میں بھانئے پر بھی بھی بھانی بھانی تک بھانی بھانے ٹک بھانے پیچر ہی سیوک بھانے بھانے پیچر ہوں تک بھانے بدہ ہے یا یہ دیکھت کا ہے یا ڈیلیٹ کا بٹنے تو جو بھی بٹن یہاں پہ ہمارے پاس یوزر انٹر فیس پہ ہوتے تھے تھے وہاں سے جب بٹن یوزر پریس کرتے تھا تو وہ ریکویس جاتی تھی بزنس لوجک لیئر کے بس بزنس لوجک لیئر میں اس کے لیے میتھر بنا ہوتا تھا جو کیا کرتا تھا جس سے اندر کیوری وغیر پاس کرتے تھے ہم لوگ انسٹ کہا ہے تو انسٹ کی کیوری ہوتی تھی اپ ڈیٹ تو اپ ڈیٹ ہی کیوری ڈیلیٹ ہی جو کیوری لگتی تھی اور وہ جو کیوری لگتے کے بعد پہ جاتی ڈیٹ ایکسس لیئر میں وہاں پہ ایگزیکویشن کے میتھرڈ ہو دیتے اور وہ ایگزیکویٹ کر کے ڈیریکلی ڈیٹا بیس کے اندر سیو کرتی تھی اگر فر ایکزیامل اب جیسے ہم نے کوئی سرچ کرنا چاہتے ہیں جو ڈیٹا بیس سے ریکارڈ سرچ کرنا چاہتے ہیں یا نورمل جب ڈیٹا بیس سے کیوری زی长تہ پہ بھی سرچ کرنا چاہتے ہیںitor کبھی ڈیٹ لین۔ keer پہلا بھی کھنے پر میں مانہ عٹی شر ہےی 75 سے پر پہلے ہم یہ کامrole مانم کچھ effort اسی طریقے سے ڈیٹ خوبصمیں ڈیٹے کھنےس ہے جبMaster께 نے اور پہلا کرنا چاہ تو اسیiyaki کو ایک فیرمبر کی شکل دی دی اور ایک o lovely man بنا دیا biology relational napper ایک وباری مرار 구 tribunal اگر صورتی جتنے بھی database کے اندر جتنے میں habe esnasse سینل می GBDAjo کچھ بھی ہے وہ سب سب انس دوسرے ایک object کی شکل میں میں دے دیا اوبجرم م징تےрос کا بنا دیا اور ہم اس کا object بنا کے اس کے agnent میں地 بیس کے اندر جتنی میں thinks tabl ہوتی تو اس تو میں نے نمی بنی تفاری اور کردیا پیش سالان لے جاننے نمی بچھر میں انٹیٹی ٹرمی ا doctrine آپ پیشندیاں پرکوام کرتایا ہے پھر یوزر انٹر فیس ہے پھر بزنس لیئرز ہیں پھر ڈیٹا ایکسس لیئر ہے پھر انٹیو فریم ورک ہے اور وہ ڈیٹا پیس تک لگی جا رہی ہم ہے اور وہی سے ریکویس بھی جا رہی ہے اور رسپونس بھی جا رہی ہے تو اس میں اس میں کچھ بھی فکر دیتا ہم پہلے بھی یہ کام کرتے تھے لیکن وہ پہلے کام ہمیں اپنے کوڈنگ سے کرتے تھے جس کے اندر بہت سارے ایسے اپسی بیٹیز ہوتی تھے کہ بھی مسٹیک ہو جائے گی یا گلتی ہو جائے گی یا ایک مثال ایک ٹائمز زیادہ کنزیم ہوتا تھا اور اس کے لئے ایک سینئر ڈیولپر یعنی اچھا ڈیولپر جس کے بعد جو ایکسپینیس وہی یہ کام کر سکتا تھا تو دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ پہلے جونئیس کو سیکھنا بڑھتا تھا پھر وہ اس پوزیشن پہ آتے تھے ہم چھوڑا چھوڑا کام ان کو دیا کرتے تھے تو اس سے مطلب ہے اب جب انڈیٹی فریمبرگ پہ کام ہوگا تو کوئی بھی ڈیولپر بھی ہوگا اس کو بھی ایک چیز بنی بنائی اس کے بس ہوگی وہ آسانی سے اس کو جو ہے اس کو ایک فلو سی سمجھ میں آ جائے اس فلو کو دیکھتا ہے وہ آسانی سے اپلیکیشن پہ کام کر سکتا ہے تو انڈیٹی فریمبرگ میں مقصد یہی تھا کہ آسانی سے جو ہے ہم آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر طرح کی ڈیٹا بیس کو سپورٹ کرتی ہے آپ کسی بھی ڈیٹا بیس کو ہو چاہے آپ کے بعد اسکل کے دیٹا بیس ہو اورکل ہو ہو مائی اس کو لو ایکسز ہو تمام ڈیٹا بیس کو جو ہے سپورٹ کرتی ہے انڈیٹی فریمبرگ اور اس سے پہلے تھا لنک ٹو ایسکل جو میں کس ہوں نے اس سے پہلے لنک ٹو ایسکل کو انٹرڈیس کیا تھا اسی فریمبرگ 3.5 میں لیکن وہ سیو اور سیو اس کو سرور ڈیٹا بیس کو ایکسز کر سکتے تھے اس کے لیے وہ کسی اور ڈیٹا بیس کو ایکسز نہیں کر سکتے تھے لیکن انڈیٹی فریمبرگ کے ذریعے سے ہم تمام ڈیٹا بیس کو ایکسز کر سکتے ہیں لنک ٹو ایسکل کی میں پریکٹس کرا چکا ہوں لنک ٹو ایسکل میں میرے پوری ایک پلیلیس موجود ہے تو اگر آپ جہاں دیکھنا جائے تو لنک ٹو ایسکل کی پوری ایک پلیلیسٹ ہے آپ اس کو بھی اچھی طرح سے دیکھ لیے تاکہ آپ کو سیل ہو جائے تو سی شاہب لنک ٹو ایسکل کی پلیلیسٹ پوری موجود ہے جس کے لیے چھے ریکارڈنگ ہے جس میں میں نے انسٹ اپ ڈیٹ ڈیلیٹ سب کیا ہوا ہے تو اسی طرح سے لنک ٹو ایسکل کی آج میں سٹارٹ کر رہا ہوں اور اس کے اوپر بھی جو ہے میں آپ کو پورا کروڈ اوپیشن کر کے دکھاؤں گا اچھا ایک بات کے لیے کر دوں لنک ٹو ایسکل کی جس کے لیے اچھا زیادر کر سکتے ہیں 350 سے اس کی ٹھکی بھیAngleجم اس کو اس پی میں یوز کرنا چاہتے ہو یا وین فرم میں یوز کرنا چاہتے ہو تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں کوئی فرق نہیں ہوگا کوئی خاص فرق نہیں ہوگا چھوڑا مڈا فرق آئے گا لیکن اس پی ہمیں اس میں ایکسٹر بھی ایک اپشن دیتا ہے جو میں آج ڈسکس کروں گا لیکن وین فرم اور ہمیں ایکسٹر اپشن نہیں ملتا تو اس میں ایکسٹر اپشن کس طرح سے کام کرتے ہیں ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں جب Microsoft نے Link To Entities Mayo company انٹرلوش کیا تو ساتھ میں LINK کے سائنٹیکٹس کو ملتا تھا ہے میں نیو پروجیک کر کے نیو پروجیک بنا لیتے ہیں نیو ویب سٹے کر کے بھی لے سکتا ہوں میں اس پی راہک کئی اپلیکیشن میں ویب پہ راہیو سپی راہیویویب ویب اپلیکیشن لے رہا ہوں آر یہاں بھی ابہaniaبیم وی sobہ لیتے ہیں یعنی میں اس پی پہ کام کرنا جاتا ہوں تو ایسپ وہ ایسکی درdestی��ور کو مجھے سکتے ہیں مجھے اس کی نیڈ نہیں ہے انٹیٹیٹس پہ کام کرنے کے لیے میں آپ کا جب تک یہ لوڈ ہو رہا ہے میں کوئی سمجھا دوں ہم ڈیٹر بیس پہ کنیک کرنا جاتے تو ہمیں کیا تھے طریقے ہم ڈیٹر بیس پہ کنیک کر سکتے ہیں 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 چوائیس ہوتی ہے ہم ڈیٹر بیس پہ کام کرنا چاہتے ہیں ہے ہموں پہ کام کرتے تو ہمیں کروئیس لکھنی پڑھتی ہے انسرت کے لئے کیی تو ہوتی ہے اپڈیٹ کے لئے آپڈیٹ کی کیری ہوتی ہے دی لیٹ کی Wie ہوتی ہے لیکن جب و اگر ہمو ایس کل پہ کام کرنا چاہتے ہیں PR کرنا چاہتے ہیں پھر् SS قرص بідجنی لکھنی دو آمی بیسکل کیریز کوئی بھی بھی لکھنی ہے لیکن ہمیں لنک کا سائنٹیکس آنا چاہیے لنک کیا ہے Language Integrated Query یہ بھی میکروسوفٹ کی پروڈکٹ ہے اس نے اس کو لنک کو لائبری ہمیں دیا اور اس کو سی شاپ کے اندر لائبری کو ایڈ کر دیا اس نے کہ آپ سی شاپ کے اندر رہتے ہوئے آپ لنک کے سائنٹیکس کو بھی اس کا سکتے ہو لنک کے سائنٹیکس کہ جیسے ہم اس کو سرور کے اندر کیوریز لکھتے ہیں تو وہاں پہ ہم کچھ کیورڈز کرتے ہیں کچھ کلاوز کرتے ہیں جیسے کیورڈ ہے ہمارے پاس فرم کا آورڈر بائی کا گروپ بائی کا سیلیکٹ یہ سب کیورڈز ہوتے ہیں نا وغیر وغیر اسی طریقے سے ہمارے قلاوز ہوتے ہیں ویر آورڈر بائی گروپ بائی یہ ہمارے کلاوز ہوتے ہیں تو ان کلاوز کا جو استعمال اس کو سرور میں ہے اور بائی ایسنین آرڈر سنڈگ آرڈر گروپ ہنگرانے کے لیے استعمال ہوت ہے گروپ گروپ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح کے سر T we can سمال ہوتا ہے from کے بعد ہم table کے نام دیتے ہیں تو جو clauses اور keywords جو SQL میں کام کر رہے ہیں تو اگر آپ اس کو یہ دے language use کرو گے سی شاپ کے ساتھ link کے سائنٹس کو جیس کرتے ہوئے language use کرو گے تو ان کے اتن clauses کو ان کیورڈس کا کا کام وہی ہوگا جو وہاں پہ یعنی SQL میں جس clause کا یہ کام ہے تو اگر ہم سی شاپ programming کے ساتھ link کے سائنٹس کو جیس کرتے ہوئے ان clause کو جیس کریں گے تو یا ان کیورڈس کو جیس کریں گے تو ان کا ایک ایک بار کام وہی ہوگا جو وہاں پہ رہے ہیں یعنی سیلیکت ہے تو اس کا ادھر بے فیچ کرنے کے لیے سمال لہوگا from اس کا مطلب ہے tablegram کے لیے سمال لہوگا order یعنی ascending order descending order کے لیے سمال لہوگا بگیرہ بگیرہ تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے بہلے سی بہلے انٹیٹی فرامبرگ کام کرنے کے لیے کیا سٹیپس ہیں میں آپ کو سٹیپ بہ سٹیپ رابتا ہوں ہوں آپ کو پروجیکٹ پر جانا ہے آپ نے اپنے دیٹا بیس فرسٹ کی اپروچ کو جیسے کروں گا موڈل با نہیں رہنے دیتا ہوں انہوں نے ہیٹ کر دیا یا ابھی تینوں اپشن ہیں چار اپشن ہمارے بس آ رہے ہیں اگر دیٹا بیس فرسٹ کی اپروچ کو جیسے کرنا چاہتے ہیں تو اب ای اپ ڈیزائنر فرم ڈیٹا بیس لے رہیں گے اگر ایک مثال ہے کہ ہم اس طرح کو کرنا جاتے ہیں تو کوڈ فرسٹ کریں گے یا ایمٹی چاہیے تم خالی لے سکتے ہیں اور اسے درکے در موڈل فرسٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر موڈل فرسٹ کے لیے آپری چھوٹی ہوتے ہیں تو ڈیٹا بیس فرسٹ موڈل فرسٹ کوڈ فرسٹ یا ایمٹی خالی چار اپشن ہمارے موجود ہیں تو میں فلک جو ہے ڈیٹا بیس فرسٹ کی اپروچ جس کی ریکوارمنٹ میرے پاس آئی ہے اس پر اس کے اوپر جو ہے وہ آج کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں اگر آپ کو اسے ریکوارمنٹ آئی کوڈ فرسٹ کی اس پی کے ساتھ میں اس پر بھی کام کروں گا بہت سارے کام کیا ہوئے بہت سے اپلیکیشن میں کوڈ فرسٹ کیا ہے زیادہ تقریباً کیا ہی کوڈ فرسٹ پر کیا ہے تو آپ چاہو تو اس کو بھی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو میں ڈیٹا بیس فرسٹ کو جوز کروں گا اور پھر اس کے بعد نیکس کا پرنٹ پرس کر دی ہمیں ہمیں کنیکشن اسٹنگ دینی ہے تو میرے پاس ایک ڈیٹا بیس موجود ہے تو سرور کرنا ہوں میں دوں گا اس کے اثر آتنڈیکیشن میں میں کام کر رہا ہوں تو میں نے یوزر ایڈی پاسفرٹ دے دیا اور اس کے بعد میں نے یہاں سے اپنا ڈیٹا بیس سیلیکٹ کر لیا جو کہ میرے پاس ہے دی بی میرے پاس میں نے بنایا ہوا ڈی بی ایم بی سی سی او این یہ لے رہتا ہے ڈی بی ایم بی سی سی او این کے نام سے میرے پاس بنایا ہوا ہے میں اسی دی بی سی لے رہا ہوں یہ بی سی کے لیے میں نے جو ہے وہ انٹیٹی فرائم مارک پہ کوڈ فرسٹ پہ بنایا تھا اس کے ریکارڈنگ کی تھی اس میں بنایا تھا تو میں اسی کو یوز کر لیتا ہوں ایم بی سی کے لیے بنایا تھا تو اس میں ایک سٹوانٹ کا ٹیبل ایک فیس کا ٹیبل ہے دونوں میں ون ٹو مینی کی ریلیشنشپ بنی بھی ہے میں اسی کو لے لیتا ہوں ہوگی کا بڈن پیس کر دیا یہاں سے ہم سے پوچھتا ہے کہ ہمیں اس میں کنیشن اسٹنگ کے اندر ہے سنزیٹیو انفرمیشن یعنی یوزر ایڈی پاسورڈ ہے کہ ہمیں اس میں پیسٹ کر دوں ہاں بھی یس کر دوں ہمیں کوئی اشیو نہیں ہوتے کیونکہ ہم لوگ اپنی لیزیوز کر رہا ہے اس کو یہاں تو انٹیٹیز کا نام رکھے گا ہمیں اس انٹیٹیز کا نام کو جارہ رکھنا ہے آپ چاہو تو اس کا نام چینج کرنا چاہو تو چینج بھی کر سکتے ہیں پیس ہم نے اپنے نیکس کا ورن پر اس کیا انٹیٹی فریم مک سکس جو ہمارے لیٹر سے اسی کو اس سے سلیکٹ کیا ہم نے کہا ٹھیک ہے رہن دو نیکس کیا اب یہاں سے ہم نے اپنے دیٹی بیس کے اندر موجود ٹیبل کو سلیکٹ کریں گے ہم نے ٹیبل کو اپن کیا یہاں پہ ٹیبل کے اندر آکے ہم نے سٹیڈنگ کے ٹیبل لے دیا اور ایک اس کی فیز کا ٹیبل لے دیا اور اسی طرح انڈالمنٹ کے دم سے بھی میں نے مرائے تھا ون ٹو ون میں نے یہ ٹیننگ کرائی تھی جس میں ون ٹو مینی اور ون ٹو مینی کی انٹیٹیز بنائی تھی ہے تو یہ بہت ہی بنا ہوئے مائیگریشن کے ٹیبل بھی اس کی ضرورتنی ہے مجھے ون ٹو مینی بھی کرنا چاہتا ہوں کام تو چاہے تو ہم نے یہ لے لیا فیل وقت ہمیں پریکٹس کرنی ہے ہمیں ایک پہ بھی کام کر سکتے ہیں کوئی دنشو نہیں ہے تو ہم اسٹور پرسیر ہوگا تب وہ آ جائے گا اب یوز ہوں گے تب وہ ہمارے پاس آ جائیں گے پھر اس کے بعد اپنے یہاں پہ آکے فینش کورنگ پیس کر دیا تب وہاں پیس کرنی ہے انٹیٹی فرائمبرک کریٹ کرے گا اس نے ون ٹو مینی کی ریلیشنشپ بنی ہوئی تھی یہاں شو کر دی کہ ان دونوں ٹیبلوں میں ون ٹو مینی کی ریلیشنشپ بنی ہوئی ہے یہ گانے کے بعد اپنے کوٹ کے کمپائل کرنا ہے کمپائل کرنے کے لئے اپنے کنٹور شفٹ بوٹ بی کا بٹن ترس کرنا ہے ہمارا کوٹ کمپائل ہو جائے گا اور جب کوٹ کمپائل ہو جائے گا تو اورم بنائے گا اور جو ہم نے انٹیٹیس کا اسے نام دیا تھا جو ہماری ڈیڈیویس کے نام کے ساتھ اس نے انٹیٹیس شامل کیا تھا ڈی بی ایم بی سی کے نام سے جو ڈیڈیویس تھا اس کا انٹیٹیس شامل کر کے اس نے جو ایک کلاس ایک بنا کے ہمیں دے دے گا تو جب یہ کمپائل ہو گیا تھا ہم ایک پیش لے رہتے ہیں اور میں نوملی ایڈ نیو آئٹم کے گنیا پیش لے رہا ہوں اور میں سمپل جو ہے وہ ویپ پہ آکے ہم نے یہاں سے ویڈاوڈ ماسٹر پیج کے ایک ویپ فیوم لے لیا ویپ فون ون ڈوڈ ایس پیس اسے نام ہوگا اس کے ڈیزائن پہ آکے میں گرٹ پاس کر لیتا ہوں میں چاہتا ہوں لوڈ ایونٹ میں اس گرٹ کو میں فل کروانا چاہتا ہوں تو ڈیزائن پہ آیا جاتے ہیں اور یہاں سے ڈیٹا کے کنٹرولز کے اندر آکے میں نے فورج دیمک گریڈ ویو لے لیا ایک گریڈ ویو ہمارے پاس آگے میں لوڈ ایونٹ پہ آ جاتا ہوں اور لوڈ ایونٹ پہ آکے ہم اس پر کوڈ کریں گے سب سے پہلے دیکھیں میں نے آپ کو بھی کہا تھا کہ جو ڈیٹا بیس کا نام تو اس کا انٹریز کو شامل کر کے ہمیں ایک کلاس دے دیئے تو میں اورم بنا دیا ہے تو میں اس کو اپجیک بنا لیتے ہیں تو میرے پاس جو ڈیٹا بیس کا دی بی ہم بھی اسی انٹریز شامل کر دیا ہے اس کا میں نے اپجیک بنا دیا ہے کسی بھی نام سے میں دی کے نام سے اس کا اپجیک بنا رہا ہوں اچھا اب دیکھیں اب ہمیں یہاں پہ لنک کا سائنٹکس کرنا ہے ہم بیسیکلی لنک کی جو کریں گے ہمارے پہ دیکھیں کہ یہاں پہ لائیبریری یوزوی اس اسیسٹم ڈوڈلنک ہم نے جو ہے ہمارے پاس لنک سپورٹڈ ہے اگر یہ نہیں ہو اب لائیبریری کال کرو گے اگر آپ فرامورک 3.5 کے بعد کوئی بھی نیا آگی کا فرامورک رکھیں گے تو ہمیں یہ لائیبریری بائی ڈیفولٹ ملتی ہے لیکن اگر ہم نے 3.5 سے پہلے کا سیلیک کیا فرامورک سیلیک کیا ہوئے تو پھر ہمیں یہ لائیبریری نہیں ملے گی تو ہمیں اس کو کال کرنی پڑی ٹھیک ہے تو یہ بائیڈیفولٹ کال لے ہمارے پاس اچھ آپ دیکھیں اب لنک کا سینٹکس کے مجھے کیا کرتا ہے مجھے چاہیے سیلیک کی کیوری یعنی میں چاہتا ہوں جب سکول کا ڈیفول ہے تو سیلیکٹ سٹیرک فرام سکول یہ میرے پاس کیوری ہونی چاہیے میں یہ کیوری دینے چاہتا ہوں یہ کیوری دینے کے لیے ہم جب لنک کے سینٹکس پر کام کرتے تو پھر ہمیں ایک ویریبل لیتے ہیں اور اس کے اندر سارا ڈیٹا کو سٹور کرتے دیکھیں کہ یعنی کیوری میں جو ڈیٹا آ رہا ہے اب جیسے نومی ہم جو ایڈیو روڈنر نے کام کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ایڈاکٹر کی کلاس لیتے ہیں ایڈاکٹر کی کلاس لیتے ہیں یا پھر اسکول کمانڈ کی کلاس لیتے ہیں اگر میں ڈس کنیکٹری آرکٹیکٹر یوز کر رہا ہوں تو میں ایڈاکٹر سے سٹارٹ کرتا ہوں ایڈاکٹر کلاس لیتے ہیں اس کے کنسٹرکٹر میں ہم کیوری لگا لیتے ہیں پھر ڈیٹا سیٹ یا ڈیٹا ٹیبل لیتے ہیں پھر ڈاکٹر سے ڈیٹا سیٹ ڈیٹا ٹیبل کو فیل کرتے ہیں وہ اسکیما میں فیل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم ڈیٹا کو فیچ کروانے کے لئے کسی بھی کنٹرول کیسا بائن کر دیتا ہے دیکھیں تو اگر میں یہاں بھی کام کرنا چاہتا ہوں تو کیسے کرتے ہیں تو مجھے لاجبت ہے ایک ویریبل چاہیے جس کا انتہ ساہی ڈیٹا آجائے اور جساں ہمارے پر وہاں پر ڈیٹا سیٹ تھا ڈیٹا ٹیبل تھا اور اگر میں اسکیل کمال کانیکٹری جا کے ریکچہ یوز کرنا ہوں تو ریڈ کا میتہڈ ہے تو اسکیل ڈیٹا ایڈاکٹر کی کلاس ہمیں جائی ہوتی ہے ہم اس کا اوبجیک بناتے ہیں اور اس کے میتہر میں ریڈ کے مطل سے ریڈ کراتے ہیں تو یہاں پر اسی طریقے سے ہمیں جہاں بھی ایک ویریبل میں سو کرنا پڑے گا تو جہاں ویریبل لینے کے دو طریقے ہیں یا تو آپ وار یوز کر لو وار انونیمز ڈیٹا ٹیپ کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب بھی ڈیٹا بیس میں جو بھی ٹائپ سے اس کے کوئی ٹائپ سے باستہ نہیں ہے ہر طرح کی ٹائپ اس میں سٹور ہو جائے گی یا پھر آپ آئی انونیمریبل کے نام سے انٹرفیس ہے اور بھی بہت سار انٹرفیس ہے جو کلیکشنز کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو آپ آئی انونیمریبل کے انٹرفیس بھی جیسے کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ ڈیٹا کو سٹور کر سکتے ہو تو میں فیلال وار جیسے کر رہا ہوں اور میں نے کوئی بھی ایک ویریبل لے لیا فوریس میں میں نے ایک سی نام سے ویریبل لے لیا پھر آپ نے ایک ویریبل لے لیا اب مجھے کیوری چاہیے سیلیکٹ اسٹیرک فرم ٹیویل سٹوڈنٹ تو میں کیا لکھوں گا آپ نے یہاں لکھنا فرم پہلے لکھنا فرم اب آپ جب ایک ویریبل لوگ ہے جیسے اپنے ا کے نام سے لے لیا پھر آپ آئیئے ان یہ کیورڈ ہے اسکر سرور کا جو کہ بسکلی رینج کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر بھی اس کا کام رینج کا ہی ہے تو ہم نے کہا فرم اے ان اور دیٹا کہاں سے لینا ہے دی جو ہمارے پس لیا رہا ہے اور ہم کی اپجکٹ لیا رہا ہے یہ مجھے لے کے جائے گی سکول کے انٹیس کے پاس تو ہم نے کہا دی دورٹ سٹوڈنٹس کے نام سے جو ٹیبل ہے اس کی انٹیس کے پر لے کے جائے گی دیکھیں جی تو ہم نے کہا فرم وار ایکس ایکل تو فرم اے ان دورٹ سٹوڈنٹس اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے سیلیکٹ اے تو یہ آپ کی بن جائے گی سیلیکٹ اسٹیرک فرم سٹوڈنٹس یہ آپ کی کیوری بن جائے گی یعنی فرم کیویڈ وہی کام کر رہے ٹیبل کے نام سے پیلے استعمال ہوتا ہے سیلیکٹ کیویڈ ریکارڈ کو فیتش کروانے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ وہی کام ہو رہا ہے ایکس ایک ویریبول ہم نے لے لیا اور فرم اے ایک لوکل ایک ویریبول بن گیا اور ان استعمال ہوا رینج کے لیے اور دی کیسے جس کا ار ایم کو اپجکت تھا اس کے ذریعے سے انٹیٹس نے عنی پر ابجکت تھا اس کے ذریعے سے ہم اسٹوڈنٹس کی جو انٹیٹیز نے بنائی بھی ہم اس کے پاس گئے اسٹوڈنٹس کے نام سے ٹیبل تھا اور اسٹوڈنٹس اس نے ایس لگا دیا اب یہاں دونوں میں فرق دیکھیں کہ آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کے نام سے ٹیبل ہے جبکہ یہاں پہ ایس لگا کے اسٹوڈنٹس کر رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ لیئر ہے یہ آپ کی ڈیٹا ایکسس لیئر ہے جو ایس ایس کا اضافہ کر دیتا ہے اور یہ شو کرتی ہے کہ ڈیٹا ایکسس لیئر ہے لیکن اگر اسٹوڈنٹ کے نام سے مجھے الگ سے کلاسی ملے گی جو میں ریکارڈ سیب کرنے کے لیے دکھاؤں گا اور اس کے پاس سیلیکٹ اے آپ کو دیکھنا ہے اب اس کا مطلب ہے ڈیٹا سارا ہمارا ایکس کے پاس چلا گیا اب مجھے ریکارڈ فیٹ کہاں شو کرنا ہے گریٹ میں ڈالنا ہے تو ہم نے کہا گریٹ ویو ون جو کنٹرول کا نام ہے ڈال ڈیٹا سورس ایکول ٹو ایکس کے پاس ڈیٹا ہے تو ٹو لسٹ کریں گے اور میں چاہوں گا ڈیٹا ہمارا لسٹ کے شکل میں گریٹ میں چلا جائے اور ہمیں پتا ہے گریٹ ویو کو ہمیں بائینڈ بھی کرنا پڑتا ہے اس پی میں ہم نے اس کے ساتھ کو بائینڈ بھی کر دیا میں لوڈیونٹ پر کال کیا ہے تو جیسے میں یہاں سے فارم کرن کروں گا تو میرے پاس گریٹ میں جو ہے وہ ڈیٹا اس ٹیبل کے اندر جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سارا ہمارا اس گریٹ ویو کے اندر شو ہو جائے گا مرلہا ہے مرلہا ہے مرلہا ہے یہ یہ ساتھ کی ہے جو ڈیٹا تھا سٹورینٹ نے اپنے پھارد نے اپنے پھارد نے اپنے پھارد نے اپنے پھارے گلتے تو یہ سب سارا ریٹا ہمارے پاس اس کی ریٹ کے اندر شو ہو گیا دیکھیں جی اب اگر آپ فور ایسیمبل میں یہاں پہ اب اگر ہم یہاں پہ آکے اگر فور ایسیمبل مجھے کوئی سنگل مجھے سارے کولم نہیں چاہیے سٹوڈنٹ نیم اور سٹوڈنٹ فادر نیم دو ایک کولم چاہیے ہوں تو پھر آپ سیلیکٹ اے نہیں لکھو گے بلکہ اس کی جگہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے سیلیکٹ نیو اور آپ نے کلری بریکٹ کا بلک دینا ہے اب آپ نے کہہ دینا اے ڈاٹ ایس نیم چاہیے کومہ اے ڈاٹ ایس نیم اس کا مطلب ہے مجھے سٹوڈنٹ کا نام اور فادر نیم یہ دو کولم ملیں گے باقی کولم میں بات نہیں ملیں گے اچھا چاہیے دیکھ لیا تھا کہ اب اسٹوڈنٹ کوئی ہے اجھے یہاں سے بھی کولنگ آ جائے گا تو یہاں بھی بسٹی کے لئے اب ہم ربس کیا ہوگا کہ ہمارے پر سٹوڈنٹ کا نام اور فادر نیم دو آ جائیں گے تو اب جب کیوری بن جائے گی یہ بن جائے گی کیوری سیلیکٹ ایس نیم کومہ ایس نیم فرام ٹی پرام اسٹوڈنٹ اب یہ کیوری بن جائے گی اسٹریک نہیں لگے گا یہ آل نہیں لگے گا تمام کولم نہیں ملے گے رہی ہے جی اچھا اسی طرح کی تک میں فور ایسے ہمارے پڑھ و جائے گا کل کرنا تک شاکڑک میں تو وہ کیسی ہم کرتے ہوں وہ بھی طریقہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ جیسے میں اس سے پہلے دیتا ہوں میں سٹوڈنٹ کا نام دینا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں اسٹوڈنٹ کا نام میں پڑھنا چاہتا ہوں تو ہم نے جیسے یہاں لے لیا دراپ ڈان لسٹ لے لیا جس کا نام ہے دراپ ڈان لسٹ ون اور یہ اب آنکھے میں تمہیں یہاں سے ایف نیم کو اٹھا دوں گا مجھے سب ایس نیم ہی چاہیے تو ہم نے یہاں پیس نیم ہی پاس کر دیا سیف کیونکہ اب ایکس کے ذریعے سے میں جیس کروں گا تو ایکس نیم ہی آئے گا اور میں ان کو کمنٹ کر دیتا ہوں دیکھیں جو میں گریٹ بھی شو کر سکتے ہیں لیکن ایک ہی چیز آئی گریٹ پر تو بہتر ہم ڈرپ ڈاؤن میں لیتا ہوں تو اب ڈرپ ڈاؤن میں اگر فیل کرانا چاہتے ہیں تو ہم نے کہہ دیا لے وہی کرنے ہیں اپنے کا ڈرپ ڈاؤن لیسٹ 1 ڈرپ ڈیٹا سورس ایکول تو ہم نے کہہ دیا ایکس ڈرپ ڈو لیسٹ پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اب ڈرپ ڈاؤن کے اندر جب ہم فیل کرنا چاہتے ہیں تو ڈرپ ڈاؤن کے اندر فیل کرنے کے لیے دو چیز ہوتی ہے ایکوٹی ڈیٹا ٹیکس فیلڈ ایکوٹی ڈیٹا بیڈیو فیلڈ تو اچھا یہ بھی ضرور نہیں کہ ہم اس کو اس نیم ہی کر رہے ہیں اگر میں اس کو اس نیم نہیں کرنا چاہتا ہوں تو بھی چلے گا اگر فر ایکزیمبل میں اس کو کمیٹ کر دیتا ہوں اور میں یہاں پر آکے سیلیکٹ اے ہی کر دیتا ہوں یعنی سب کچھ آئیے میں گریٹ بھی کھول دیتا ہوں ٹھیک اچھا ہم گریٹ بھی آ جاتی ہے ہمیں گریٹ بھی آ جائے گریٹ میں سائٹیٹ بھی آ جائے بس ٹھیک ہے جو اچھا تو بسکلی ہمیں سیلیکٹ اے بھی جیسے لیا ہے تو ہمیں یہاں پر اس پی میں ڈاپ ڈاون ایک ورائیٹی پروائیڈ کرتا ہے کہ اب اس سٹوینٹ ڈیٹیبل میں بہت سارے کولمیں میں اس پر کون سا کولم اس میں لینا چاہتا ہوں تو کس کو میں ٹیکس ویلیو کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو میں ویلیو کرنا چاہتا ہے یعنی اگر میں فیلٹر بھی کرنا چاہوں تو فیلٹر کرنے کے لیے ویلیو کتر ہم فیلٹر کرتے ہیں اور ٹیکس کا مطلب جو اس کو شو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پرابٹی ملتی ہے ہم لکھتے ہیں ڈاپ ڈاون لس وان ڈاوٹ ڈیٹا ٹیکس فیلڈ ایکول ٹو یعنی کیا شو کرنا ہے میرے کا اس نیم شو کرنا ہے یعنی اس ٹیبل کے اندر اس نیم کا جو کولم ہے سٹوڈنٹ کی ٹیبل کے اندر اس نیم کا کولم ہے وہ ڈاپ ڈاون میں مجھے اس کا ڈسپلی چاہیے اگر مجھے فیلٹر کرنا ہوگا تو میں اس کو جیسے آر نمبر اسے فیلٹر بھی کر سکتے ہیں ہم نے کہا ڈیٹا ویلیو فیلڈ اور اس کو میں یہاں پہ جیسے ہمارے پاس آر نمبر کا کولم میں آر نمبر بھی دے سکتا ہوں ہم فیلٹر بھی کرنا چاہوں اگر فیلٹر کرنا چاہتے ہیں تو اگر فیلٹر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں بھی اس نیم دینا چاہوں تو یہاں بھی اس نیم بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے پاس پھر ہم اس کو بائنڈ کر دیں گے ہم نے کہا ڈاپ ڈاون لیس وان ڈاوڈ 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 بائنڈ اب کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ہمارے پاس سٹوڈن کے سارا ڈیٹا بھی آ رہا ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس جو ہے وہ نیچے گریٹ پی ڈیٹا آ رہا ہے دیکھیں جی کلیر ہو گیا اس طرح ہمارے پاس جو ہے وہ ڈاوڈ 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 میرا فیل بھی آ رہا ہے دیکھیں جنب اچھا پھر اگر جیسے میں چاہتا ہوں اس کے ٹاپ پہ مجھے سٹوڈن لکھاوا چاہیے ڈاوڈ ڈاوڈ میں تو وہ بھی کر سکتے ہیں کیسے کریں گے آپ لکھیں گے ڈاوڈ ڈاوڈ لس ون ڈور آئیٹرمز ڈاوڈ 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 اور پہلے ہم دیں گے انڈیکس یعنی ڈیوڈ 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 پہ چاہیے کیا چاہیے ہم نے اس لئے ہم ہی جو ہے وہ آسانی سے اس کا even مل جائے گا آئیٹمز انسٹ آجو سری بائنڈ اسے کر دیا بائنڈ کے بائنڈ کیونکو ڈیوڈ پہ اسے بائنڈ کر رہے نا اب بائنڈ کرنے کے بعد ہم اس لئے انسٹ کریں گے پہلے تو ڈیوڈ پہ اسے بائنڈ کر رہے گا تو جو پہلی بائنڈ کے بعد دیں گے تو یہاں پہ لکھا جائے گا دیکھیں ہم نے اس لئے اس لئے لکھا آگیا ڈیوڈ انڈیکس پہ اور اس کے بعد اس نے ڈیوڈ کو بائنڈ کر دیا ٹھیک جی تو اس طرح سے ہمارے گریڈ بھی فیل ہو جاتی اور ہمارا ڈرپ ڈیوڈ بھی فیل ہو گیا تو اب اس کی پریکٹس کریں اس کے بعد پھر ہم اس میں مزید آگے کام کریں گے اور میں اس پہ ریکارڈ انسٹ کرنا بھی سکھاتا ہوں اور ساتھ سا فردر ون بے ون اس کو چلاتے رہتے ہیں ریکارڈ ریکارڈ کرتا ہے وہ بھی ہم اس پہ کریں گے ساتھ 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 مرا چینل بس آئے تو میری ویڈیو سبسکرائب کریں میری چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کریں اور جب بھی آپ کی فرمائش ہوگی اس کے بس مر ریکارڈ کر دی سلام گا ٹھیک جی لاف اس